موسیقی سٹارڈنگ ویڈا نیم آف اللہ المائیٹی ویڈا موس گریشیس این ڈا موس مرسیفل اسلام علیکم آئیم ایم احمد علی ویلکم ٹو ایک لاسکروم تو آج کے اس ترڈ لیٹک ٹوٹوریل سیریز میں ہم مزید کچھ چیزیں پڑھیں گے کہ پریویس جو ہمارے ٹوٹوریلز ہیں ان میں ہم نے سیکھا کہ ہم کس طرح اپنا فرسٹ ڈاکومنٹ کر سکتے ہیں پھر اس میں ہم نے کچھ فونٹس سے ریلیٹڈ چپٹر سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں سیکھیں گے اور آج کے لیکچر میں ہم سیکھیں گے کہ مزید جو ہمارے پاس امپورٹنٹ چیزیں ہیں کسی ڈاکومنٹ میں جو ریکوائیڈ ہوتی ہیں وہ ہم کس طرح سیکھیں گے تو چلے سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنا یہ ہمارا جو فرسٹ فولڈر ہے that is the my first ڈاکومنٹ تو یہ ہم already create کر چکے ہیں تو اس کے بعد ہم اپنے ٹیکسٹ فائل کو open کریں گے that is the text تو یاد رکھیں اس کا جو extension ہوتا ہے that is the tex file اور ہمارے پاس اس میں ایک output فائل بھی جو generate ہوتا ہے وہ ہمارے پاس pdf format میں ہوتا ہے تو ہمارا ہم جو بھی کریں گے تو ہمارا یہ فولڈر جو ہے that is my first ڈاکومنٹ اس میں سب کچھ save ہوگا in the form of pdf تو سب سے پہلے ہم نے اپنا یہ text file open کرنا ہے جس میں ہم اپنا code لکھتے ہیں اپنا document create کر رہے ہیں تو already میں اس کو open کر چکا ہوں تو text file open کرنے کے بعد ہم اپنا document create کر چکے تھے آپ کو یاد ہوگا ہم نے اپنا title page بنایا تھا table of contents بنایا تھا یہ ہمارا title page تھا this is the latik tutorial series اس کے بعد ہم نے introduction chapters بنائے تھے sections بنائے تھے sub sections کی بات کی تھی تو ایک اور چھوٹی سی بات جو شاید میں بھول گئے آپ آپ کے ساتھ شیئر کرنا کہ جب ہم title page create کرتے ہیں title page تو title page میں ہم یہ four commands جو ہم use کرتے ہیں title author date and make title تو اس میں جو slash today جو ہوتا ہے یہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ اسی دن کا date جب بھی آپ اس کو run کریں گے اس code کو تو اسی دن کا date اس میں آپ کے pdf فائل میں چلا جائے گا لیکن اگر آپ میں سے کوئی چاہے کہ میں اس میں کوئی fix date دینا چاہوں کہ وہ change نہ ہو تو پھر آپ اپنی مرضی کا date بھی دے سکتے ہیں اس میں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہوگا آپ نے slash today کو remove کر کے یہاں پہ جو بھی date آپ کو required date ہے آپ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں لکھ سکتے ہیں لیٹ سے میں لکھ رہا ہوں جو آج کا date ہے that is 3rd April تو میں لکھ رہا ہوں April 3 2021 تو جیسے ہی آپ اس کو compile کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ April 3 2021 یہ ہمارے پاس آ جائے گا تو یہ جب بھی آپ document compile کریں گے تو پھر یہ date fix ہوگا اس میں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ جب بھی میں اس کو compile کروں اسی دن کا date آ جائے تو پھر آپ نے یہاں slash today لکھنا ہے اس کے بعد اگر آپ date یہ نہیں لکھنا چاہتے ہیں آپ چاہیں کہ اس title page میں date نہ ہو تو آپ اس کو just empty چھوڑ دیں تو جیسے ہی اس کو compile کریں گے تو یہاں سے date ہمارا remove ہو جائے گا تو یہ ایک چوٹی سی بات جو میں آپ کے ساتھ share کرنا چاہتا تھا تو normally میں جو use کرتا ہوں date is slash today تو slash today اچھا رہتا ہے کیونکہ اکثر ہم date بھول جاتے ہیں یا جس دن ہم presentation یا کچھ اور وغیرہ کرنا چاہتے ہیں جس دن کے لیے date required ہوتا ہے تو وہ date ہم سے رہ جاتا ہے تو اس لیے slash to date use کرنا ہو تو جس دن آپ اس کو compile کریں گے اسی دن کا date اس میں آ جائے گا تو آج تو آج ہم مزید کچھ چیزیں سیکھیں گے سب سے پہلے یہ سے ہم سیکھیں گے کہ جب ہم پڑھتے ہیں document class تو یہ ہم جو بھی document class ہوگا it means book لکھ رہے ہیں تو book لکھنا ہوگا article لکھ رہے ہیں تو article اس میں ہم دیں گے report لکھ رہے ہیں تو یہ change ہوتا رہے گا دو square brackets ہوں گے اور اس میں کچھ لکھا ہوگا اس میں کچھ تو یہ optional ہوتا ہے یعنی یہ جو square brackets ہوتے ہیں یہ optional ہوتا ہے اگر آپ دینا چاہتے ہیں یا نہیں دینا چاہتے ہیں تو sometimes اس میں لکھا ہوتا ہے a4 paper a4 paper پھر comma اور لکھا ہوتا ہے 12 pt اب اس کا کیا مطلب ہے اب by default remember جس طرح ہم ms word میں by default text size جو ہمارے پاس ہوتا ہے that is 12 یعنی جو text ہم لکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس 12 font size ہے اس کا تو 12 pt کا مطلب ہے 12 point کہ یہ font size ہے ہمارے پاس اور a4 paper تو a4 paper جو ہے it is a type of paper یہ paper types ہوتے ہیں ہمارے پاس یعنی جو ہمارا printer ہوتا ہے normally جب ہم notes وغیرہ use کرتے ہیں تو جو page ہمارا ہوتا ہے printer کا وہ normally a4 paper a4 size کا ہوتا ہے تو latex by default 12 point میں اس کو لکھتا ہے لیکن اگر آپ specify کرنا چاہتے ہیں تو آپ specify کر سکتے ہیں اب اس کا ایک فائدہ یہ ہے اگر کوئی 12 point میں نہیں لکھ رہا 14 میں لکھ رہا ہے تو size 14 point میں پھر یہ count کرے گا font size 14 میں count ہوگا ہمارے پاس font size ہمارے پاس 14 میں پھر count ہوگا تو normally اس کو change کرنے کی ضرورت نہیں ہے by default latex اس کو 12 pt میں count کرتا ہے تو اب یہاں اس کو 12 لکھ سکتے ہیں تو اچھی بات ہے specify کرنا this is a4 paper paper style ہمارا کیا ہے اور font size is 12 point تو یہ بھی specify کر سکتے ہیں تو یہ چھوٹی سی بات اب جو ہم important چیزے سیکھیں گے وہ ہم start کرتے ہیں اب تو چلیں ہم اپنا chapter number 1 سے start کرتے ہیں introduction تو ہم سیکھ چکے ہیں کہ ہم کس طرح chapters بناتے ہیں تو اسی chapter میں چینجز کرتے ہیں یا آپ اس کو remove بھی کر سکتے ہیں سیکھنے کے لیے تو اپنے book کی طرف آتے ہیں اور remember میں اس book میں ساتھ ساتھ چینجز کروں گا تو آپ نے description سے میں آپ کو بتا دوں گا updated ورزن ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اب اس میں لکھا ہے لٹک writes ordinary text with a normal font size 12 point جیسے میں نے آپ سے share کیا تو لٹک chapters لکھتے ہیں chapters یہ chapter 16 count کرتا ہے 16 اور اسی طرح یہ subtitle ہوتا ہے font size sections ہوتے ہیں 14 اسی طرح سب section ہوتا ہے اس کو i think یہ لٹک count کرتا ہے book میں لکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں 16 یہ count کرتا ہے chapter کے لیے title کا font size 14 count section 13 sub section 12 اسی طرح لٹک title کے لیے chapter کے لیے اپنے font sizes لگاتا ہے 16 14 13 12 اس کی آپ tension لینے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ خود کا font size change کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہم پڑھ چکے ہیں that is the font size tiny size script size اس کو کس طرح use کرتے ہیں یہ ہم سیکھ چکے ہیں تو یہ اتنی important چیز نہیں ہے آپ سمجھ چکے ہیں اس کے بعد ہم start کرتے ہیں important چیز font effects بھی پڑھ چکے ہیں font color بھی پڑھ چکے ہیں extra colors جو ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ بھی پڑھ چکے ہیں اب اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں numbered or bullet lists اب اس کا کیا مطلب ہوتا ہے تو دیکھیں ہم زیادہ تر پرزنٹیشن میں ہم use کرتے ہیں تو sometimes ہم اس طرح کرتے introduction 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 پھر میں لکھوں history پھر میں لکھوں background پھر میں لکھوں اس کے بعد اس کے بعد میں لکھوں current conditions let's say یہ کچھ words ہیں اور اگر میں اس کو compile کروں تو کیا ہوگا کہ یہ سارے ایک ہی لائن میں آجائیں گے اب ہم نے spacing نہیں پڑھ spacing کے حوالے سے ہم بات کریں لیکن سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں number bullet جسے bullet bullet میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک bullet میں یہ بلٹ میں آجائے یہ بھی bullet میں آجائے یہ درمیان میں لکھیں گے یہ ہم اپنا document compile کریں گے اب ان چار وں کو میں bullet form میں لکھنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے کیا کریں گے میں اس طرح کروں گا ایک command ہے ہمارے پاس بک میں موجود بھی ہے slash begin itemize ite تو جیسے ہی آپ لکھیں begin it تو آپ یہاں جائے گا جیسے آپ اس پر click کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں begin itemize اور end itemize یہ ہمارے پاس الڈی چکا ہے اب یہ slash item کیا ہوتا ہے تو آپ نے first introduction کو copy کر کے ctrl x کے ساتھ یا آپ سب سے پہلے آپ اس کو remove کر کے آپ یہاں begin itemize end itemize لکھ سکتے ہیں اب item کا کیا مطلب ہو ہے this is the first bullet this is the first bullet یہاں میں لکھ intro introduction اب جیسے آپ enter کریں گے پھر آپ نے لکھنا ہے slash item remember یہ begin item itemize اور end itemize کے بیچ میں ہوگا اب اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے history پھر جب آپ دوسرا bullet لکھنا چاہیں گے پھر آپ نے لکھنا ہے slash item پھر آپ نے لکھنا ہے background کچھ بھی یہ لمبا text بھی ہو سکتا ہے تو اس کے بعد جیسے آپ slash item لکھیں کے بعد جیسے آپ لکھیں گے کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں current جو آپ کے یہ statement بھی ہو سکتے ہیں text بھی ہو سکتا ہے چلیں اس کو اور بھی affairs تو دیکھیں جیسے ہی میں اس کو compile کروں گا تو آپ کے پاس result ہوگا دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ہمارے پاس bullet form statements بھی لکھ سکتے ہیں یہ جو میں اس طرح ہو سکتا ہے اب اگر یہ کچھ بہت زیادہ text ہے for example ہم ایک example لے لیتے ہیں یہاں سے کچھ text copy کر لیتے ہیں یہ کچھ میں لکھ رہا ہوں یہ چلیں اس کو ctrl c کرتے ہیں یہاں سے text تو دیکھیں جو slash item میں آپ لکھیں گے اور remember جب ہم bullet کرتے ہیں تو فل stop نہیں لگانا تو یہ first bullet میں create کر رہا ہوں اب دیکھ سکتے ہیں یہ اس کو خود بخود adjust کرے گا اب آپ next bullet لکھنا ہے تو تین چار line پہ بہت سارے lines پہ بھی مشتمل ہو سکتا ہے اس تو یہ میں لکھ سکتا ہوں کچھ text example لے رہے ہیں تو جیسے آپ اس کو صحیح example نہیں لگے لیکن آپ نے remember کرنا ہے کہ bullet ہم کس طرح کرتے ہیں تو یہ زیادہ text بھی ہو سکتا ہے آپ کے points بھی ہو سکتے ہیں تو یہ ہوگا ہمارے پاس itemize تو یہ just آپ کیا ہوگا اس میں کہ just یہ dot it اس کو represent کرے گا اب آپ نے ایک چیز اور سمجھ نی ہے کہ sometimes لٹک میں ایک ہمارے پاس ہے begin itemize sometimes ہم numbering دینا چاہتے ہیں 123 تو اس کے لئے آپ نے کونسا code یہی code use ہوگا begin itemize and itemize لیکن itemize کی جگہ use ہوگا enumerate enumerate تو پھر یہاں بھی use ہوگا enumerate اب اس numerate کا کیا مطلب ہے اب یہ ہوگا کہ number سے نکلا ہے enumerate تو جیسے اب اس پر click کریں گے compile کریں گے تو اب یہ numbering ہو جائے گی اس کی one two ہوگا تو enumerate بھی bullet کے لیے use ہوتا ہے لیکن اس میں ہمارے پاس جو bullets ہوتے ہیں وہ in the form of numbers ہوتے ہیں اور itemize جو use ہوتا ہے وہ in the form of bullets ہوتے ہیں اب sometimes required ہوتا ہے جو ہمارا begin itemize ہوتا ہے تو وہ normally ہمیں اس کے بعد آپ square brackets لگانے ہوں اور اس میں اپنی مرضی کا کوئی لٹسے میں کیبورڈ سے shift اور 8 کی آپ پریس کرنا ہے تو یہ steric دینا چاہتا ہوں اسی طرح second کے لیے میں bullet style دینا چاہتا ہوں تو اپنے slice item کے بعد square brackets دونوں لگانے اور اس میں steric item کے بعد تو پھر یہاں اپنا style آئے گا اس کے علاوہ میں یہ بھی نہیں دینا چاہتا خود کی مرضی کا کوئی دینا چاہتا ہوں خود کے سیمبل آپ دے سکتے ہیں نورمالی ہم یہ نہیں دیتے لیکن پھر بھی اگر آپ نے اس کو اپنی مرضی کا دینا چاہتے تو آپ یہ دے سکتے ہیں اس طرح کچھ بھی سیمبل ہو سکتا ہے کی بورڈ سے اپ ٹائپ کر سکتے ہیں نورمالی یہ خود اس کو نمبرنگ دیتا جائے گا سم ٹائمز ہم رومن لیٹرز یوز کرتے ہیں تو اس کے لئے بھی سکوئر بریکٹ یوز کرنے سکوئر آئی ڈاٹ کہ سکتے ہیں ڈبل آئی ڈبل آئی ڈاٹ تو پھر یہ خود کے بولٹس جنریٹ نہیں کرے گا جو آپ سکوئر بریکٹ میں دیں گے آئیٹم کے بعد تو پھر وہ والے جنریٹ ہوں گے تو بس لکھتے جائیں جتنے آپ نے سلیش آئیٹم لکھتے جائیں سلیش آئیٹم اور بس اس میں جتنا لکھتے جائیں سلیش آئیٹم جو بھی لکھتے جائیں گے تو آپ بولٹس جنریٹ ہوتے جائیں گے and this is very easy in latex کہ آپ بولٹنگ کرنا چاہتے ہیں numbered اور بولٹ ٹیکس لکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اس طرح لکھ سکتے ہیں اب یہ ہو گئے ہمارے پاس numbered اور بولٹ ٹیکس ایک ہمارے پاس ہے enumerate اور ایک ہمارے پاس ہے begin item in item تو آپ اس کا فائدہ پڑھ چکے ہیں کہ یہ کس کے لئے use ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آپ یہ بھی ٹرائے کر سکتے ہیں میں اس کو میں ہمارے پاس آجائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ اس کو خود سے ٹرائی کر سکتے ہیں جب آپ ٹرائی کریں گے پریکٹس کریں گے تو آپ پتا چل جائے گا کہ یہ سیکھنا بہت ہی easy ہے ہمارے پاس اس کے سپیسنگ اب تو کمنٹس اور سپیسنگ ہم کیوں یوز کرتے ہیں سب سے پہلے کمنٹس کیا ہوتے ہیں کمنٹس دیکھیں سم ٹائمز ہم لکھتے ہیں کوڈ تو کمنٹس کا جب بھی ہم پروگرامنگ لینگویجز پڑھتے ہیں تو کمنٹس سم ٹائمز ہم اگر کچھ لکھ رہے ہیں اور اس میں ہم ایک پورشن ڈسپلی نہیں کرنا چاہتے ہیں یعنی یہاں سے میں کچھ ٹیکس اٹھاتا ہوں کچھ ٹیکس اٹھا لیتے ہیں کچھ بھی ہو most materials can be modeled یہ کچھ اٹھا لیتے ہیں یہاں تک یہ میں اٹھا رہا ہوں اور میں اس کو اس چپٹر میں لکھ سائز ہوگا اس کا اب میں چاہتا ہوں کہ یہ phase shift of the output current occurs due to the presence of capacitance اب اس کو میں چاہتا ہوں کہ یہ display نہ ہو میرے پاس لیکن یہ یہ موجود ہو تو آپ یہ shift دبائیں 5 کی press کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس dim light ہو جائے گا یہ تو جیسے ہی آپ اس کو run کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ ہم ریموو ہو جائے گا یہ پرسنٹ سیمبل جہاں سے start ہو رہا ہے تو پورا line ہمارے پاس ریمو ہو جائے گا اس کو ہم اپنے اس کے لیے یوز کرتے ہیں یا اگر بہت زیادہ لمبی پروگرامنگ ہے یہ بہت زیادہ لمبے codes ہم نے لکھے ہیں begin itemize میں کچھ لکھا ہے اس طرح بہت سارا data ہم نے لکھا اب مجھے یہ بھول گیا ہوں میں کہ itemize کس کے لیے use ہوتا ہے itemize تو میں اس text editor میں shift 5 دباؤں گا اور is used for bulleting text bulleting text اب جب میں اس کو run کروں گا تو اس سے کچھ effect نہیں پڑے گا it is used for bulleting text تو جیسے میں اس کو percent کے ساتھ لکھوں گا تو یہ bullet text ہے یہ صرف اس کے لیے ہے ہمارے پاس کہ جو ہمارا text ہے یہ جو ہم نے code لکھا یہ کس کے لیے ہے ہمارے پاس یعنی یہ مجھے صرف یہ بتا رہا ہے کہ begin item is used for bulleting text تو یہ میرے ease کے لیے ہے کہ میں کل اگر پروگرامنگ یہ text کو لیوں اور مجھے پتا نہیں ہے کہ یہ command میں کس کے لیے use کیا پرسنٹ سیمبل کو use کرتے ہوئے ہر ایک کے ساتھ لکھ سکتا ہوں کہ this is used for chapter command this is used for this this is used for this تو اس سے مجھے آسانی ہوگی چیزوں کو سمجھنے کے لئے اس کو کہتے ہیں لاتک کی زبان میں commenting یا جہاں بھی آپ text remove کرنا ہو تو the Einstein's general theory of relativity nullified the concepts of Newton's love universal gravitation this never means the Newton's calculations were wrong but the concept of gravity was not right تو آپ دیکھ سکتے ہیں this never means سے آگے جب آپ پرسنٹ لگا لیا ہے تو جیسے ہی آپ اس کو پرنٹ آؤٹ کریں گے تو کمپائل کریں گے تو کمنٹ اس لیے ہم یوز کرتے ہیں ٹیکس کو سم ٹائمز ڈسپلی نہ کرنا ہو تو آپ اس سے آگے پرسنٹ سیمپل یوز کر کے اس کو ہائٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہوریزونٹ سپیسنگ ہم کیوں کرتے ہیں تو دیکھیں ایک سپیس کا طریقہ یہ ہے کہ میرے پاس ایک کمپائل کرتے ہیں تو جیسے یہ کمپائل ہوگا تو ہمارے پاس یہ نارمل ٹیکس ہے اس میں سپیس نہیں اگر میں لٹس چاہتا ہوں کہ اس موسٹ مٹیریلز اور اس کے درمیان میں ان کے درمیان میں ہمارے پاس کافی سپیس آ جائے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے یہاں پہ جو جس طرح کا سمبل ہوتا ہے وہ جنریٹ ہو جائے گا تو اس کا کیا مطلب ہے جیسے آپ اس کو کمپائل کریں تو موسٹ اور مٹیریلز کے درمیان میں ہمارے پاس سپیس آ جائے گا تو جتنے آپ اس کو زیادہ ڈالتے جائیں گے تو اتنا ہی سپیس جنریٹ ہوتا جائے ایک یہ پریس کرنا ہے تو جتنے ڈالتے جائیں جتنا زیادہ ڈالتے جائیں گے اتنے زیادہ سپیس یہاں کریئٹ ہوتی جائے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں موسٹ مٹیریلز اب اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ان آرڈ ٹو انٹینش لی گی اس پیس سیمبل is used جو میں ڈسکس کر چکا ہوں اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے ورٹیکل سپیس ہم کس طرح کرتے ہیں اور یہ بھی ہم سیکھیں گے ہر 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 ایک تو یہ طریقہ ہے ایک سم ٹائمز ہم دیکھ نا چاہتے ہیں کہ ایک یہ طریقہ ہے کہ اگر آپ most material اس کے درمیان میں horizontal space دینا چاہتے ہیں تو آپ slash edge space use کر کے slash edge space تو edge space جب ہم use کریں گے slash edge space تو یہ کیا ہوگا یہ edge for horizontal and space for spacing جہاں آپ use کرنا چاہتے ہیں میں most اور materials کے درمیان میں یہ use کرنا چاہتے تو یہ لکھا ہے edge space اور curly brackets میں length لکھا ہے تو length اگر آپ 1 inch بھی لکھ سکتے ہیں 1 centimeter بھی لکھ سکتے 1 millimeter بھی سکتے 1 point بھی سکتے ہیں تو میں 1 centimeter space دینا چاہتا ہوں تو unit آپ کی مرضی کا ہوگا تو اتنا space generate ہوگا اگر 1 inch لگیں گے تو 1 inch سے کیا ہوگا پھر بہت زیادہ space create ہوگا اگر 2 3 inch کریں تو space بہت زیادہ ہو جائے گا ہمارے پاس most اور materials کے درمیان میں بہت زیادہ ہو جائے گا تو ایک تو یہ ہی طریقہ ہے کہ آپ horizontal space کے لئے آپ use کر سکتے ہیں اور curly bracket میں جتنا space آپ دینا چاہتے ہیں وہ specify کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور ایک میں آپ بتا چکا ہوں shift یہ بھی آپ use کر سکتے ہیں shift کے ساتھ escape کے نیچے والی proximity symbol ہے اس کو use کرتے ہیں جہاں use کریں گے دو words کے درمیان تو اتنا ہی space create ہوتا جائے گا تو ایک space ہے اور ایک ہمارے پاس یہ دو keys ہیں ان کا use کرتے ہوئے آپ h space create کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس vertical spacing تو vertical spacing کیا ہے ہمارے پاس چلیں اس کو بھی سمجھ سمجھ یہ ہمارے پاس کیا ہے تو vertical space mean ظاہر سی بات ہے اس کے name سے پتا ہے کہ vertical space اب ایک اور چیز جب ہم یہ میں کمپائل کرتا ہوں اس کو اب میں چاہتا ہوں یہ جو ہے بوت کے بعد یہ جو face شفٹ ہے اس کو میں نیچے سے start کرنا چاہتا ہوں دوسرے پیراگراف سے start کرنا چاہتا ہوں تو دوسرے پیراگراف سے start کرنے کے لیے ایک تو method یہ ہے کہ اپنے double slash یہاں لگا دینا ہے تو double slash کے بعد جو بھی text ہوگا وہ next line سے start ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اب next line سے start ہوگا لیکن جو صحیح way ہے جب بھی ہم document لگتے ہیں جو actual way تو double slash لگانا ہے یا double enter press کر لینا ہے تو double slash لگانا یا اس point کے بعد double enter لگا دینا یہ ایک ہی بات ہے next paragraph start ہوگا وہاں سے تو اگر آپ double space لگائیں گے تو ایک فرق یہ ہے اگر آپ یہاں double slash لگائیں گے تو ظاہر سی بات ہے یہ the phase shift of یہاں سے لے capacitance تک یہ next paragraph سے start ہوگا لیکن یہ first word ہے یہ first paragraph پرللل میں start ہوگا لیکن جب ہم books دیں تو اس میں یہ second ہمارے پاس start ہوتا ہے تو پراغ رائٹ کی طرف موو ہوتا ہے اس کے لئے اگر اگر enter پرس کریں گے double enter تو آپ دیکھیں یہ effect ہوگا next paragraph ہوگا لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ the phase جو start ہو رائے تو یہ ہے enter vertical spacing کے لئے use ہو رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ enter کو normally ہم next line start کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے use کر سکتے ہیں یا اور sometimes اگر یہ غلطی کے ساتھ آپ سے remove ہو جائے تو اس کو واپس لانے کے لئے یہ arrow keys لکھے ہیں that is undo and redo undo کریں تو یہ واپس چلا جائے گا تو ctrl z key سے بھی undo redo کر سکتے ہیں ctrl z سے اب اس کے بعد ہمارے پاس vertical space تو اس کو تھوڑا سا discuss کر لیتے ہیں vertical space ہمارے پاس کیا ہے اب دیکھتے ہیں let's say vertical space let's say میں point اور اس کے بعد دے رہا ہوں vertical space تو عمومن ہم یہ اس لیے دیتے ہیں اگر both کے بعد اگر آپ لگائیں slash v space slash v space اور یہاں پہ جس طرح horizontal space ہوتا ہے اس طرح slash vertical space بھی ہوتا ہے تو اگر both کے بعد اس point کے بعد میں space جانا چاہتا ہوں وہ بھی vertical تو slash v space کے بعد length بتا دینا ہے let's say میں یہاں لکھ رہا ہوں one inch تو جیسے ہی one inch لکھوں گا اور اس کے بعد آپ compile کمپائل کرنا ہے اس کو تو error آجائے گا error کیوں آیا ہمارے پاس دیکھیں ہم نے slash vertical space define کرنا ہے لیکن دو lines کے بیچ یہ تو ایک ہی line میں بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے بہتر ہوگا کہ آپ نے اس کو use کرنے سے پہلے بہتر ہوگا کہ آپ نے سب سے پہلے double slash لگا لینا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہمارا next line ہوگا یہ next line ہوگا تو double slash سے پہلے ہمیشہ slash v space use کرنا ہوگا تو جیسے slash v space لکھیں گے تو length اس کا آجائے slash v space میں آپ نے کیا کرنا ہے simply آپ نے اس کا length بتا دینا ہے 2 inch 2 2 cm 2 mm 1 بہت ہی کم ہوگا تو scale آپ select کر سکتے ہیں اب دیکھیں کیا ہوا اس کا effect کیا ہے vertical space mean کہ vertical space ہوگا اور یہ دو lines کے بیچ میں ہوگا تو لٹس یہاں سے ہمارا دوسرا paragraph سٹارٹ ہو رہا ہے the space shift سے تو آپ both کے بعد دیکھ سکتے ہیں اس both کے بعد دیکھ سکتے ہیں اس both کے بعد جو ہمارا next paragraph ہے دی تو both اور دی جو next paragraph ہیں ان دونوں کے درمیان میں vertical space generate ہو چکا ہے vertical space اور وہ کتنا ہے ہمارے پاس 2 inch vertical space ہیں تو آپ اس کو easily generate کر سکتے ہیں تو vertical space کے لیے یہ command use کرتے ہیں ہم slash v space is used for vertical spacing اب اگر آپ 2pt لکھیں 2 point تو space کم ہو جائے گا تو یہ تقریبا نہ ہونے کے برابر ہے اگر آپ لکھیں 4 centimeter vertical space 4 centimeter تو next line جب start ہوگا next line تو double slash کے بعد جو ٹیکس آتا ہے وہ new paragraph ہوتا ہے تو آپ نے double slash سے پہلے vertical space کو use کرنا ہوگا تو v space vertical space اس کے لئے use کرتے ہیں vertical space horizontal space اس کے لئے ہم use کرتے ہیں ایک ہے ہمارے پاس v space inch میں use کریں گے то inch ہوگا effect given ہے book space بھی ہم check کر چکے ہیں کہ horizontal space کس کے لئے use ہوتا ہے تو دو point lines کے بیچ میں horizontal space جتنا آپ دیں گے تو ان کے درمیان میں horizontal space ہمارے پاس count ہوتا جائے گا اب ایک اور چیز that is the h fill and v fill تو sometimes h fill اور v fill کو discuss کرنے سے پہلے اگر میں یہ text لکھ رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جو lines ہیں ان lines کے بیچ میں space بہت ہی زیادہ کم ہے تو اس space کو تھوڑا سا increase کرنے کے لئے ہم نے line spacing کے لئے package use کرتے ہیں جس کو ہم کہتے set space تو ساہر سی بات ہے set space کو use کرنے کے لئے آپ نے set space miktek کونسول سے سب سے پہلے اس package کو download کرنا ہے اگر آپ کے پاس وہ available نہیں ہے تو آپ use کرنا ہے slash use package جیسے ہی کریں گے تو یہاں لکھیں set small میں لکھیں set space تو یہاں آرہا ہے میرے پاس اس کو میں already install کر چکا ہوں that is set space between lines تو lines کے بیچ میں اگر آپ space لکھنا ہے تو set space package کو use کرنا ہے اب set space package کے علاوہ space کتنا ہوگا تو جتنا space آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ نے set space اور use package کے بیچ جو یہ جگہ ہے یہاں آپ نے square brackets لگانے ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس تین options available ہیں ایک ہے ہمارے پاس single spacing تو یہ spacing صرف single spacing ہوگی one half spacing تو one and a half spacing تھوڑی سی زیادہ ہوگی single سے double spacing دینا چاہتے ہیں line کے بیچ تو یہ 3 ہم use کر سکتے ہیں اس square bracket تو اگر آپ لکھیں single spacing single spacing جو کہ already اتنی ہے جتنی latex by default اس کو دے رہا ہے single spacing آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں single spacing تو اتنی ہے latex by default single spacing دیتا ہے it means latex by default single spacing دیتا ہے اب اگر آپ نے one half spacing دینا ہے تو one half تو زیادہ ہوگا one half spacing تو یہ lines کے بیچ میں one half h a l f s p a c i n g remember جو ہم spellings لکھتے ہیں وہ بہت زیادہ matter کرتا ہے اب دیکھ سکتے ہیں spacing تو ڈیسی زیادہ ہو گئی ہے پریوز کے مقابلے میں spacing اب lines کے بیچ میں spacing زیادہ ہو گئی ہے that is one half تو یہ اچھا لگ رہا ہے پہلے کے مقابلے اب اس سے بھی زیادہ spacing دینا چاہتے ہیں آپ نے تو اس کے لیے آپ use کر سکتے ہیں double spacing double d o u b l e s p a c i n g double spacing اس سے بھی زیادہ ہوگی تو زیادہ spacing اب ہر ہر page میں جہاں بھی table of contents میں space create ہوگا جہاں بھی آپ دیکھیں گے اس میں بھی title page میں space create ہو چکا ہے lines کے بیچ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس double spacing اب اگر اس کے علاوہ آپ spacing دینا چاہتے ہیں most or as most let's say as most or of them ان کے درمیان میں میں اس سے بھی زیادہ spacing دینا چاہتا ہوں تو آپ vertical space command کو use کر سکتے ہیں تو کس طرح کریں گے آپ یہاں آئیں گے as most تو most ہمیں پتا ہے کہ اس کے بعد ہمارا next line start ہو رہا ہے off most اور off کے بیچ میں اگر آپ اپنی مرضی کا اس سے بھی زیادہ space دینا چاہتے ہیں آپ نے use کرنا ہے slash v space میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس سے 3 cm اور بھی space دو تو آپ کو جیسے space دینا ہو most off جیسے میں نے کہا تو آپ نے ظاہر سی بات ہے vertical space command use کرنا ہو گا لیکن اس کے end میں double slash بھی use کرنا ہو گا جیسے آپ compile کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں is most off then most most کے بعد میں use کیا ہے vertical space most or off ان کے بیچ میں 3 cm کا space create ہو چکا ہے جو کہ normally ہم use نہیں کرتے sometimes جب ہم figures discuss کریں گے تو اس میں text figure کے بہت زیادہ close آجاتا ہے پھر ہم use کر لیتے ہیں normally ہم by default اچھا جو ہمارا spacing edit is one half spacing اس کے بھی use کرتے ہیں double spacing کو use نہیں کر دیں تو یہ ہمارے پاس double spacing اب اس کے بعد ایک ہے h fill ایک vertical fill اب یہ کیوں use کرتے let's say h ہمارے پاس vertical fill اب یہ کس لیے use ہوتا ہے تو یہ اس لیے use ہوتا ہے let's say میں یہاں سے اس سارے ٹیکس کو remove کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے پاس توڑا سا space رہ جائے اگر اس کے بعد میں لکھوں slash h fill اب اس کا مطلب یہ ہوگا remember یہ سارے small میں ہوں گے اور اچھی بات یہ جب بھی آپ کچھ لکھیں گے تو یہ آپ کے پاس mention بھی ہو جائے گا دیکھ سکتے ہیں fill تو ایک ہمارے پاس h fill horizontal fill اب most materials can be model آپ نے لکھائے h fill اب مطلب ہے کہ اس line کے بعد horizontal جتنے بھی lines آئیں جتنا بھی space ہے horizontal اس کو fill کر لو تو کیا ہوگا اس نے horizontal fill کر لیا ہے line fin کر لیا ہے اس کے بعد لکھیں slash today اس کے بعد date لکھنا چاہتا ہوں today اور today کے بعد double slash use کرنا چاہتا ہوں تو کیا ہوگا اب دیکھ سکتے ہیں اب کیا ہوا کہ اس نے modeled اور slash today کے درمیان میں جو space ہے اس کو fill کر لیا یہ سارا space fill ہو چکا ہے تو اس سارے space میں date کے درمیان اور modeled the word modeled or today date یعنی جو آج کا date ہے اس کے درمیان میں جو space ہے وہ اس نے سارا empty چھوڑ دیا ہے اور اگر آپ یہ ہٹا دیں گے کچھ اور لکھیں لے سے تو آپ اس کو بھی use کر سکتے ہیں کچھ اور لکھ لیتا ہوں most material can be murdered through یہ let سے میں لکھ رہا ہوں تو کیا ہوگا یہ ہی word آجائے اور اس درمیان horizontal filling کے علاوہ اگر آپ vertical filling کریں گے we fill تو we fill کیا ہوگا اگر اس کے بعد میں کچھ لکھوں let سے true اور بھی ہمارے پاس dot dot کچھ اور بھی ہے تو آپ جیسے اس کو compile کریں گے تو ہمارے پاس کیا ہوگا یہ دیکھیں اس نے vertical سارا line fill up کر لیا ہے vertical filling تو یہ through ہمارے پاس یہاں آ چکا ہے vertical line اس نے سارا fill up کر لیا ہے تو vertical fill اور horizontal fill ایک use ہوتا ہے vertical filling کے لیے اور ایک use ہوتا ہے horizontal filling کے لیے جیسے آپ بک میں بھی دیکھ سکتے لاتک tutorial for beginners fill slash today جیسے اس کو run کریں گے to کیا ہمارے پاس output کیسے ہمارے پاس آئے گا لاتک tutorial for beginners slash fill لکھا ہے تو یہ ہمارے پاس آگیا ہے اب اس کے بعد لکھیں لاتک tutorial for beginners اور وی fill use کریں تو پھر ہمارے پاس کیا ہوگا اس میں وی fill کیا کرے گا جتنا بھی space ہوگا اس کو fill کرے گا اب چونکہ ہم introduction chapter کے اندر اس کو لکھ رہے اگر ہم chapter کی بات نہیں کریں new page سے start slash new page چیزیں new page پہ کرنا چاہتے new page command جیسے use کریں آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اس نے اس کے last میں لکھ لیا ہے تو اور اگر h use کریں گے h تو horizontal filling کرے گا یہ horizontal اس کو fill کرے گا horizontal اس کو fill کرے گا اور اس کو اس کو use کر رہا ہوں لیکن h fill کے ساتھ اس کے نیچے تو آپ effect اور بھی clear واضح ہو جائے گا اور بھی clear ہو جائے گا اگر میں یہاں و fill کروں و fill اور اس کو run کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہے ہمارے پاس most materials can be modeled true let's say میں یہاں پہ double slash لگا لیتا ہوں کہ next line سے start ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس نے کیا ہے most materials can be modeled through modeled or through کے درمیان میں horizontal spacing پھر double slash کا مطلب ہے next line پھر next line میں بھی اس نے یہ لکھا ہے لیکن modeled اور through کے درمیان میں vertical space ہو گا تو model اور through کے درمیان میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ہمارے پاس vertical space تو اس کو ہم use کرتے ہیں vertical spacing کے لئے تو اس کے بعد ہیں ہمارے پاس special characters لیکن آج کے لئے کافی ہے تو next lecture میں ہم پھر مزید پڑھیں گے ہم special letters کس طرح use کرتے ہیں ہمارے پاس special commands اس کے لئے use ہوتے ہیں so this is enough for today and thank you so very much for watching my tutorials and stay tuned for more